وعسل اللہ علیہ ورحمہ ربیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحاً الی قوم ہی انی لکم نظیر مبین اللہ تعبدو اللہ انی اخافو علیکم عذاب یوم علیم اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کا ذکر کیا گیا یہاں سے حضرت سیدنا نوولا نبینا و علیہ السلام آپ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصہ بیان فرمانے سے حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی تقزیب ہوئی اور انہوں نے اس تقزیب پر اور کفار کی ادھار سانی پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عجر عظیم عطا فرمایا تو آپ کفار کی تقزیب ان کی ادھار سانی سے پریشان نہ ہوں تو فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت نور علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اپنی لکن نظیر مبین بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں اللہ تعبدو اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انہی اخافو علیکم عذاب یومن علیم اور بے شک میں تمہیں دردناک عذاب والا دردناک نصیبت والے دن کی عذاب سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو یہاں یومن علیم فرمایا علیم کو یوم کی صفت ذکر کیا حالانکہ علیم جو ہے یہ عذاب کی صفت ہے علیم کا معنی دردناک دردناک عذاب ہے دن نہیں تو علیم اصل میں یوم کی صفت اپنا عذاب کی صفت ہے لیکن یہاں بطور مجازعقلی اسے یوم کی صفت قرار دیا گیا مجازعقلی علمہ معنی کی صلح ہے کہ بعض اوقات کوئی فیل یا معنی فیل اس کی نسبت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جس کے لئے وہ فیل یا معنی فیل نہیں بنایا گیا ہوتا مثلا کہتے ہیں کہ نہر جاری ہے نہر تو جاری نہیں ہوتی نہر میں پانی جاری ہوتا ہے تو وہ نہر پانی کا چونکہ محل ہے پانی کی جگہ ہے تو جاری ہونے کی نسبت نہر کی طرف کر دیتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ دن دردناک ہے دن تو دردناک نہیں اس دن میں جو عذاب ہے وہ دردناک ہے تو وہ دن اس عذاب کا ظرف بن رہا ہے ظرف زمان بن رہا ہے اس لئے پھر دن کی طرف نسبت کر کے یوم علیم فرمایا میں یوم علیم کے عذاب سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَافَرُوا مِن قَوْمِهِ تو عزت سیدنا نوہ علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے سردار جو ہیں انہوں نے یہ کہا مَا نَوَاكَ اِلَّا بَاشْرًا مِسْلَنَا ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں ہم تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں وَمَا نَوَاكَ تَبَاقَ اِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِ لُنَا بَادْ يَرَّائِ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ہم میں سے رزیل ترین کمینے لوگ ہیں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں تو وہی سرسری طور پر آپ کی اتباہ کرتے ہیں وَمَا نَوَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے تمہاری اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے تمہیں اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھتے بل نَغُنُّكُمْ قَاظِبِين بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں تو یہ حضرت سیدنا نوالا نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بڑے بڑے سردار ان لوگوں نے آپ کی تقضیب کی اور انہوں نے یہ تین شبہات پیش کیے ایک تو یہ کہا کہ ہم تو آپ ہمارے جیسے بشر ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں اور دوسرا شبہ یہ پیش کیا کہ آپ کو ماننے والے آپ کی پیروی کرنے والے وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں ضعیف اور غریب قسم کے لوگ ہیں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو پھر بڑے بڑے لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ہم آپ میں کوئی فضیلت نہیں پاتے آپ کو اپنے آپ سے کوئی افضل نہیں سمجھتے اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ میں کوئی فضیلت ہوتی یہ کفار نے تین شبہات حضرت نوح علیہ السلام پر کیے تو انہوں نے پہلا شبہ یہ کیا کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں اور آج کل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے متعلق بعض حضرات نے یہ لکھا کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں اور بشر جیسی تعظیم کرنی چاہیے اور وہ قرآن مجید کی آیات سے استدرال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرمائیں اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو لفظ بشر اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے لفظ بشر کا معنی کیا ہے امام راغب امام راغب اسفانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مفرادات القرآن لکھی قرآن مجید کی لغات جاننے کے لئے اور قرآن پاک کے کلمات جاننے کے لئے وہ مطبر ترین کتاب ہے مفرادات امام راغب تو مفرادات امام راغب میں آپ نے یہ لکھا کہ لفظ بشر باشارتن سے بنا اور باشارتن کہتے ہیں زہری کھال کو وہ زہری چمڑا تو انسان کو بشر کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا چمڑا انسان کی جلد یہ ظاہر ہے باقی جانور ہیں جاندار ہیں ان کی جلد پر بال ہوتے ہیں اور انسان کی جلد جانا ظاہر ہے اس بنا پر انسان کو بشر کہا گیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ نِسْلُكُمْ اے محبوب الاسلام تم فرماؤ میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیح دی گئی ایک چیز کو کسی صفت میں دوسرے جیسا قرار دیا جائے اسے تشبیح کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو آپ کو تشبیح دی گئی عام لوگوں کے ساتھ اور جہاں تشبیح ہو وہاں ایک ہوتا ہے مشبہ جسے تشبیح دی جائے اور ایک ہوتا ہے مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیح دی جائے اور ایک ہوتی ہے وجہ شبہ تشبیح دینے کی وجہ جب یہ کہا جائے زید شیر جیسا ہے تو زید ہو گیا مشبہ اور شیر کے ساتھ تشبیح دی گئی شیر بن گیا مشبہ بہی تو زید کو شیر جیسا کیوں کہا گیا وجہ شبہ کیا ہے یہ نہیں کہ زید ہر چیز میں شیر جیسا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے زید کو شیر کے ساتھ تشبیح دی ورنہ شیر کی دم ہے زید کے دم نہیں ہے شیر چار پایا ہے زید چار پایا نہیں ہے شیر کے موہ سے بدبو آتی ہے زید ایسا نہیں ہے تو تشبیح دینے کی وجہ کیا ہے وہ ہے بہادری زید بہادر ہے شیر تو زیاد بھی شیر کی طرح بہادر ہے اب یہاں فرمایا باشرم مسلکم تو نبی پاک علیہ السلام ہوگے مشبہ اس کا ذکر بھی آگے آنا میں اور مخاطبین ہوگے مشبہ بہی لیکن وجہ شبہ کیا ہے کس چیز میں تشمیر دی گئی ہے وہ قرآن مجید کے انہی کالمات سے معلوم ہوتی ہے وہ لفظ بشر سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ لفظ بشر باشارتن سے باشارتن کا تعلق ظاہری صورت کے ساتھ ہے تو معنی یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہری صورت میں جو وہ تم جیسے ہیں ظاہری صورت میں تم جیسے ہونے سے مراد یہ ہی ہے کہ جس ساتھ تمہاری آنکھیں ہیں جس ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بھی آنکھیں ہیں جس ساتھ تمہارے ہاتھ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بھی ہاتھ مبارک ہیں تو یہ صرف الظاہری صورت کے اعتبار سے اس لئے فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا اے محبوب تم فرماو الظاہری صورت بشی میں میں تم جیسا ہوں لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بشر کا مقام دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تازین عام بشر جیسی کی جائے یہ تقویت العیمان جو علماء دوبند اور علماء وحبیہ کا پیشوا ہے تو اس نے تقویت العیمان میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تازین عام بشر جیسی بلکہ اس سے بھی کم کرنی چاہیے یہ لکھا کہ زبان سنبھال کر بولو اور جو بشر کسی تعریف ہو سفر نمبر چھالیس ہے جو بشر کسی تعریف ہو سو وہی کرو جو بشر کسی تعریف ہو سو ہی کرو سو ان میں بھی اختصار ہی کرو جو عام بشر کی تعریف ہے وہی اللہ کے نبی کی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کرو اور اس میدان میں موں زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو کہ کہیں اللہ کی جناب میں بے عدبی نہ ہو جائے اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے یہ کہا کہ جو بشر کی تازیم ہے اس میں بھی کمی کرنی چاہیے تو بشر سے کم کیا ہوتا ہے بشر سے کم وہ تو عام جانور ہیں تو یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدبی اور گساخی ہے تو قوانِ مجید فرقانِ حمید کی اس آیت سے تو یہ کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام اور بشر میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہاں فرما ہے اِنَّا مَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوْحَا اِلَجْ کہ ظاہری صورت میں تو میں تم جیسا ہوں لیکن آگے فرما ہے يُوْحَا اِلَجْ تم میں اور مجھ میں فرق ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اب کسی عام بشر پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے یا عام بشر میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا بوجھ برداشت کر سکے تو اسی آیت میں یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور عام بشر ایک جیسے نہیں ہیں ان میں یہ بہت بڑا انتیاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے وہ اللہ کے وحی کے نازل کا مرکز ہے اور کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ اس پر اللہ کی وحی کا نازل ہو تو بشر جو ہے انسان اس میں ایک اتے ہواس زاہرہ ایک اتے ہواس باطنہ ہواس زاہرہ پانچ ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت سونگنے کی طاقت چکنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت سامیہ باصرہ لامسہ ذائقہ اور شامہ یہ پانچ قوتیں پانچ ہواس زاہرہ کہلاتے ہیں اور ہواس باطنہ بھی ہیں جن میں حافظہ بھی ہے تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی ہواس زاہرہ ہیں اور عام بشر میں بھی ہواس زاہرہ ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہواس زاہرہ کو دیکھو اور عام بشر کے ہواس زاہرہ کو دیکھو تو کسی عام بشر کے ہواس زاہرہ نبی پاک علیہ السلام کے ہواس زاہرہ کی طرح نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی ہواس باطنہ ہے عام بشر میں بھی ہواس باطنہ ہے لیکن کسی بشر کے ہواسے باطنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہواسے باطنہ جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر یہ جو فرمایا کہ ظاہری صورت بشری میں جیسے ہیں یہ بھی صرف ظاہر کے اعتبار سے کہ تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو کان ان کے بھی دو کان یہ نہیں کہ تمہارے کان نبی پاک علیہ السلام کے کان جیسے ہیں یہ تمہاری آنکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں جیسی ہیں یہ صرف ظاہری صورت ہے کہ ان کے بھی آنکھ ہے تمہاری بھی آنکھیں لیکن آنکھ آنکھ میں فرق ہے کان کان میں فرق ہے اب انہیں ہواس زہرہ کو دیکھا جائے تو ہواس زہرہ میں قوت باسرہ ہے دیکھنے والی طاقت تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی قوت باسرہ کیا ہے آپ کے دیکھنے کی طاقت کیا ہے تو یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 1183 حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ الرابی ہیں صحیح مسلم کتاب الفتن و اشرات الساہ حدیث کا نمبر 7269 حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا بے شک اللہ تبارک و تالہ نے زمین کو میری لیے لپیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغارب کو دیکھ لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوت باصرہ یہ ہے کہ آپ نے روح زمین کو زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا کیا کسی عام بشر کی قوت باصرہ یہ ہے کہ وہ پوری زمین کو دیکھ لے مواحب اللہ دنیا میں الفاظی ہیں فرما اِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَانَا أَنزُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو میں بے شاک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے بلاند کر دیا اور میں پوری دنیا کی طرف قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں تو کیا عام انسان اور عام بشر کی قوت باصرہ یہ ہے کہ وہ روح زمین کو ایسے دیکھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے تو حواس زہرہ میں سے قوت سامیہ بھی ہے سننے کی طاقت تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوت سامیہ دیکھیں اور عام بشر کی قوت سامیہ یہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الزہد باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَوْتَعْلَمُونَ مَا آلَمُونَ لَدَاِتْتُمْ قَلِيلَ اس سباب کے تحت حدیث کا نمبر ہے دوہزار تین سو بارہ اور حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ حدیث کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے فرمایا ہے کہ اللہ کا آسمان چرچراتا ہے وَحُقَّ لَهَا أَنْتَعِتْتَا آسمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے مَا فِيَا مَوْدِوْا عَرْبَعِ اَسَابِيَا إِلَّا وَمَلَكُنْ وَادِعُنْ جَبْ حَتَهُ سَاجِدَلْ لِلَّهِ فرمایا کہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو تب نبی پاک علیہ السلام آپ کی قوت سامیہ دیکھیں کہ آپ آسمان کے چرچرانے کی آواز کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو کیا عام بشر کے حواس زہرہ میں یہ طاقت ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوت زائقہ کو دیکھیں تو آپ نے گوشت کو چکھا فرمائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوت شامہ کو دیکھیں قرآن مجید میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کی قوت شامہ کا بیان ہوا سورہ یوسف میں فرمائے میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں کہاں مصر ہے اور کہاں کنان تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام اتنی مصافت سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سنگ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوت شامہ کے برابر کسی کی قوت شامہ نہیں ہو سکتی اگر قوت لامسہ دیکھیں چھونے کی قوت اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوت لمس اس کی شام کیا ہے یہ حدیث پاک بخاری شریف صفحہ نمبر آٹھ سو سترہ حضرت برابن عزب رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے راوی ہیں اور کتاب المغازی بڑی طویل حدیث ہے تو اس حدیث کے آخر میں یہ ہے آپ نے ان کو ایک یہودی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے قتل کر کے واپس آئے گر پڑے اور ان کی پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو پنڈلی پر اپنا امامہ باندھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبست رجلک اپنے پاؤں کو پھیلاو فمیہ فبسط رجلی میں نے اپنا پاؤں پھیلا لیا فمسا ہا ہاں نبی پاک علیہ السلام نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیلا فکا انہا لم اشتہ کے ہاتھ تک تو تو ایسے محسوس ہوا کہ گویا کبھی اس میں تکلیف نہیں تھی اور وہ بالکل صحیح سالم ہو گئی اب کیا عام بشر اس کی قوت لامسہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ لگائے تو وہ ہاتھ فوراں وہ چیز فوراں درست ہو جائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو حواسے ظاہرہ ہیں ان کے مماثل کوئی نہیں ہو سکتا اگر حواسے باطنہ کو دیکھیں قوت حافظہ ہے تو ہماری قوت حافظہ کا عالم یہ ہے کہ ہم آج ایک بات سنتے ہیں اور کل ہمارے حافظے سے وہ بات محب ہو جاتی ہے مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی قوت حافظہ اس کا قرآن نے بیان فرمایا سرنقریوں کا فلا تنسا اللہ ما شاء اللہ اے محبوب علیہ السلام ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کو تعلیم دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جہاں اللہ چاہے گا وہ حکمت کے تقاضے کے مطابق آپ کو بھولایا جائے گا مگر اس بھول پر آپ برقرار نہیں رہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ قوت حافظہ اس کے برابر کسی کی قوت نہیں ہے تو قرآن مجید میں جو فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں اور وہ ظاہری صورت مادلی تو ظاہری صورت سے بھی مراد ظاہران ہے کہ ظاہران ظاہری صورت میں میں تم جیسا ہوں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں ہیں میری بھی ہاتھ پاؤں کان آنکھیں ہیں لیکن اگر ان ہاتھ پاؤں کی حقیقت کو دیکھا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی طاقت آپ انگلی کا اشارہ کریں چاہاں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ نگاہ اٹھائیں تو پوری کائنات سامنے ہوتی ہے تو یہ بھی صرف ظاہر کے اعتبار سے فرمایا ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ظاہری صورت کے ساتھ بھی کسی کی مماثلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایمان سے دوری ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ ان کی تعظیم علیہ عزباللہ بشر سے بھی کام کی جائے اور دوسرا قوم نو نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت نو علیہ السلام کے ماننے والے وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں ارازل کہا کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ کمینے قسم کے لوگ ان کے نظر میں غریب قسم کے لوگوں کو انہوں نے ارازل کہا کہ آپ کے متابعین آپ کے پیروکار یہ تو گھٹیا لوگ ہیں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے اللہ کے سچے نبی ہوتے جو پھر آپ کے ماننے والے امیر لوگ ہوتے بڑے لوگ سردار لوگ ہوتے تو ان کے اس سے شبہ شبہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی نگاہ میں گھٹیا تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت کا میار مالو دولت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے انہا اکرامکم انداللہ اتقاکم فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اور یہ حدیث پاک بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو فقراء ہیں وہ اغنیہ سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کے ہاں یہ دولت ذاری حکومت یہ میار عزت نہیں ہے میار کرامت نہیں تو یہ ان لوگوں کا باطل نظریہ تھا کہ انہوں نے آپ کے ماننے والوں کی ذاری حالت کو دے کر یہ اعتراض کیا یہ حدیث پاک میں ہے ہرکل بادشاہ اس کی بارگاہ میں جب ابو صفیان پہنچے ایمان لانے سے پہلے تو ہرکل بادشاہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کیسے لوگ ہیں تو ابو صفیان نے یہ بیان کیا کہ ان پر ایمان لانے والے وہ غریب قسم کے کمزور قسم کے لوگ ہیں تو ہرکل بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایمان لانے والوں کی شان اسی طرح ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے عمومن جب وہ غریب لوگ ہوتے ہیں فقراء لوگ ہوتے ہیں لہذا ان کا یہ اعتراض اس کا بھی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں وہ اپنی نظر میں عزت کرامت کا میعار دولت کو قرار دے رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کا یہ اعتراض سنا آپ نے فرمایا یا قومی آرائیت من کن تولا بینات من ربی اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرح سے روشن دلیل پر ہوا اور میرے رب کی طرح سے مجھے رحمت عطا ہوئی فا امیت علیکم اور تم جو ہے اس سے اندے بنے رہے تو اَنُلْزِمُكُمُوَا کے لئے یہ انداز سمجھانے کے زیادہ قریب ہے کہ تم تو مجھے سچا نہیں سمجھتے روشن دلیل پر نہیں سمجھتے اگر بالفرض میں اللہ کی طرح سے روشن دلیل پر ہوں اور اللہ کی طرح سے میں رحمت پر ہوں تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے حکام کی تبلیغ کروں اور اگر میں تبلیغ نہیں کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی لہذا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تبلیغ کا فریضہ ادا کروں اور میں کہہ کوم میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں یعنی اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے ہیں لیکن میں تم کو جاہل قوم خیال کرتا ہوں تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ کو ماننے والے تو غریب فقیر قسم کے لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کمزور لوگ ہیں مگر یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ملاقات کا یقین کرنے والے ہیں تو تمہارے اس باطل گمان کو سامنے رکھتے ہوئے تمہاری خواشات کے مطابق ان کو میں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا ہاں تم جاہل قوم ہو کہ تم نے یہ دولت کو میار عزت من اللہ ان طرد تون اے میری قوم اگر میں لوگوں کو دور کر دوں تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا اللہ نے مجھے فریضہ نبوت سونپہ ہے تبلیغ کا فریضہ اور چاہے وہ غریب ہے یا فقیر یا کمزور ہے ہر تک اللہ کا دین پہنچانا ہے اگر میں ان لوگوں کو اپنے قریب نہ کروں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان قرار پاؤں گا افلا تذکرون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو وَلَا أَقُولُ لَكُمِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكِ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جان لیتا ہوں نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں ان لوگوں سے بھی یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ان کو اللہ نے بھلائی اللہ ان کو بھلائی اطاع نہیں کرے گا جو لوگ کمزور ایمان لانے والے ہیں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بھلائی اطاع نہیں کرے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اگر میں ایسا کروں تو پھر میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا جو کلام ہے یہ بھی ان کے اترازات کے جوان میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ قوم نے یہ اترازات کیے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر یہ اتراز کیے تھے ایک اتراز یہ کیا تھا کہ ما نواء لکم علینا من فضل کہ ہم تمہیں اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھتے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ہم سے زیادہ مال و دولت نہیں ہے ان کے ہاں فضیلت کا میار یہ مال و دولت تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھتے اگر تم اللہ کے رسول ہوتے تمہارے پاس ظاہری دولت ہوتی ظاہری قوت ہوتی حکومت ہوتی تو ہم ان چیزوں میں تم کو اپنے آپ سے افضل نہیں جانتے لہذا تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو یہ ان کا اتراز تھا اس کا اپنے جواب دیا کہ یہ اتراز تم تب کرتے جب میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور ذاتی طور پر میں ان چیزوں کا مالک ہوں اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا پھر تم اتراز کرتے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہونی چاہیے اللہ کا نبی وہ ہوگا جو بہت زیادہ مال و دولت والا ہو تو جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا میں نے تو اللہ کے رسول ہونے کا اور اللہ کے پیغام پہنچانے کی بات کی ہے مال و دولت میں فضیلت کی بات نہیں کیلہذا تمہارا یہ دعویٰ تمہارے یہ اتراز درست نہیں ہے قوم نے دوسرا اتراز یہ کیا تھا کہ کہ اے نو علیہ السلام آپ کے پیروکار وہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کمزور قسم کے اور غریب قسم کے لوگ ہیں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے تو آپ کے ماننے والے جو ہے وہ مالدار ہوتے تو حضرت سیدنا نو علیہ نبینا و علیہ السلام آپ نے جو ہے اس اتراز کا بھی جواب دے دیا آپ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ لوگ گھٹیا قسم کے اور ظلیل قسم کے لوگ ہیں اور ان کو تم اپنے آپ سے افضل نہیں جانتے تو ان کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور جو لوگ ایمان لائے زبان سے اسلام قبول کر لیا تو اب ان پر ظاہری آقام جاری ہوں گے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ میری لئے لازم ہوگا باقی ان کے دلی معاملات اس کا تعلق غیب سے ہے اس بات کا تو میں نے دعوی نہیں کیا کہ میں ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں اور کسی کے دل کو دے کر فیصلہ کروں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ظاہری آقام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں لہذا جب میرا یہ دعوی نہیں تو تمہارا یہ اتراز کرنا جائے یہ بھی لغو ہے اسی طرح قوم نے یہ اتراز کیا تھا کہ ہم تم کو اپنے جیسا بشر سمیتے ہیں تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو تو اس سے اتراز کا جواب بھی دیا فرمایا کہ میں تم سے یہ دعوی نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں اگر میں نے فرشتہ ہونے کا دعوی کیا ہوتا پھر تم کہتے کہ تم تو فرشتے نہیں تم بشر ہو تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو لہذا تمہارے یہ سارے اترازات غلط ہے میرے یہ دعوی ہوتے پھر تم اتراز کرتے میں نے دعوی کیا اللہ کی توہید کا اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے رسول ہونے کا ان دعوے پر تم اتراز کرو اور تمہارے ان اترازات کا تعلق میرے دعوے سے نہیں ہے تو یہ حضرت نور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا تو بعض حضرات اس سے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اختیارات کی نفی کرتے ہیں ان کو اپنے جیسا قرار دیتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ان کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان آیات کا یہی معنی ہے کہ ذاتی طور پر ان کے پاس اللہ کے خزانے نہیں اللہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خزانے عطا فرماتا ہے یہ خود قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ کا اشاد ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر یہی آیت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اے محبوب تم فرماو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں از خود غیب جان لیتا ہوں یا میں فرشتا ہوں تو ان کا جواب یہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا اللہ نے آپ کو خزانے عطا فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر بے شک ہم نے آپ کو خیرِ کثیر عطا فرمائی اسی طرح یہ حدیث قرآن مجید کی آئیم بارکہ وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ کہ کافروں کو یہی بات بری لگی کہ اللہ اور اس کا اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے وہ ان کو غنی فرما دے گا تو غنی وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس خزانے ہوں اور جو خود خالی ہے وہ دوسرے کو غنی کیسے بنائے گا اور پھر یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب المساجد و مواد الصلاة گیارہ سو ارسٹھ نمبر ہے حدیث پاک کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بَيْنَمَا أَنَنَا نَائِمُنْ اُتِیتُو بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اس دوران زمین کے خزانوں کی چابیاں لاکر مجھے عطا کر دی گئی اسی طرح آگے بھی دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں فَوْضِ عَتْ فِيْ يَدِيَّ وہ چابیاں لاکر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی تو یہ حدیث پاک سنن نسائی میں بھی وجود ہے اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی اور یہ فرمایا لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا اب اس کا معنی بھی یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا از خود اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر غیب نہیں جانتا کیوں اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے بھی غیب نہیں جانتے تو پھر تو یہ قرآن مجید کا انکار ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا هُوَا عَلَلْغَيْبِ بِدَنِين نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں تو اب غیب وہی بتائے گا جس کو غیب کا علم ہو تو یہاں فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا اور دوسری آیت میں فرمایا جارہا کہ میں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہوں گا تو دونوں آیات میں کوئی تارز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس آیت میں مراد ہے کہ میں آز خود غیب نہیں جانتا اللہ کے بتائے بغیر اور دوسری آیت میں بارکہ وہاں مراد ہے کہ اللہ کی عطا سے میں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہوں گا جساں بہت سی اس موضوع پر حادیث ہیں یہ بخاری شریف کتاب بد الخلق بسم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بانوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں قاما فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فا اخبرنا ام بد الخلق فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے سامنے تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ نے ابداء خلق سے ہمیں خبر دی حتی داخلہ اہل الجنت منازلہ و اہل النعر منازلہ حتی کہ جنتی اپنے منازل میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے منازل میں تو ابداء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تاکہ تمام واقعات بیان فرما دیئے حافظہ ذالے کا من حافظہو و ناسیہو من ناسیہو فرمایا کہ جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا تو آپ نے ابداء خلق سے لے کر آخر تک جتنے بھی واقعات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرما دیئے تو جس کو یہ واقعات ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے تو جس کو ان کا علم نہیں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے کیسے بیان کرے گا جس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم اطاف فرمائے تھے اسی طرح اسی مضمون کی حدیث پاک حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اسے راوی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ وسلم نے جو بیان کیا ما ترک شیئن یہ کتاب الفتن وعشرات الساء باب اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یکون الا قیام الساء قیامت تک جو کچھ ہوگا ما یکون ان کا ان کی خبر دینا اس باب کے تحت حدیث نمبر سات ہزار دو سو تری سٹ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے جلوہ فرما ہوئے بیان کیا ما ترک شیئن یکون فی مقام وعالک الا قیام الساعت اللہ حدسہ بہی نبی پاک علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر آپ نے بیان کر دیا حافظہو من حافظہو ونسیہو من نسیہو جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اس کو جان لیا تو فرمایا کہ بعض کات ایسے ہوتا کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے کوئی واقعہ پیش آتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو نبی پاک علیہ وسلم نے جانب بیان کیا تھا فرمایا جسا ایک آدمی سے کوئی آدمی غیب ہو جائے دوبارہ ملے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو فلان موقع پر مجھے ملا تھا تو اسی طرح فرمایا کہ ہم بھی بعد میں کوئی واقعہ پیش آتا ہم بھول چکے ہوتے پھر ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ تو وہی واقعہ تھا جو نبی پاک علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اسی طرح آگے اسی مضمون کی حدیث پاک ہے حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا نبی پاک علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی ممبر پر جلوہ فروز ہوئے خطاب فرمایا زور ہو گئی پھر تشریف لائے نماز پڑھی پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور خطبہ دیا حتی حضرت الاسرو پھر نماز جیسے ہوئی پھر آپ تشریف لائے نماز پڑھی پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے خطاب کیا حتیٰ کہ سوچ غروب ہو گیا اب اس حدیث کے الفاظ ہے وَأَخْبَرَنَا بِمَا کَانَا وَبِمَا وَقَائِنُ تو آپ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب کی خبر دے دی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کو مَا کَانَا وَمَا يَكُونَ کی خبر ہے تو یہ بالکل حدیث کے الفاظ ہیں پھر ہم پہ اتراز ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے مخالف اپنا ہی خود ساقتہ نظریہ بناتے ہیں تو یہ آلہ حضرت فارل بریل بھی رحمت اللہ علیہ کی کوئی اشعار نہیں ہیں آپ کے اشعار تو وہ قوان و حدیث کا ترجمہ ہوتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا کَانَا وَبِمَا وَقَائِنُ جو کچھ ہوا اور جو ہوگا سب کی آپ نے ہمیں خبر دے دی اور آگے فرمائے فَآلَمُنَا اَحْفَذُنَا تو ہم میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جسے یہ باتیں سب سے زیادہ یاد ہیں پھر صحابہ کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق جسے یہ واقعات فرمائے کہ زیادہ یاد رہے تو وہ زیادہ عالم ہے اب یہ نظات کا اتراز ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ خبر اور چیز ہے علم اور چیز ہے تو یہ ایسا اتراز ہے جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے وَلَا كِنَّ الْوَحَابِيَتَ قَوْمُ اللَّهِ يَاقِلُونَ یہ اقل سے دور اتراز کرنے والی قوم ہے اب آپ خود سوچیں آپ کو آ کر کوئی یہ شخص بتائے کہ آپ کے فلان دوست کی شادی ہے خبر دے یا کہے کہ آپ کا فلان عزیز وہ فوت ہو گیا آپ کہیں کہ اسے تو علم ہی نہیں پہلے اسے علم ہوگا پھر آپ کو خبر دے گا علم کے بغیر خبر کیسے ہو سکتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں کی خبر دی جو کچھ ہوا جو ہوگا یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ان کی خبر دی تو خبر تب ہی دی کہ اللہ کی عطا سے آپ کو یہ علم حاصل تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم عالم الغیب کا لفظ نبی پاک علیہ السلام کے لئے استعمال کرنا یہ جائز نہیں سمیتے نبی پاک علیہ السلام آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا لیکن لفظِ عالم الغیب اس کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ السلامہ کے لئے یہ جائز نہیں ہے حضور فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہ فتاوہ رضویہ میں لکھا حضور مدسی عظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مناظرہ ہوا کتاب شائع ہوئی مناظرہ بریلی مولوی منظور نومانی دیوبندی کے ساتھ اس میں بھی آپ نے یہ بات لکھی کہ یہ لفظ غیرِ نبی غیرِ خدا کے لئے اس کا اطلاق ہم جائز نہیں سمیتے یہ اللہ کے اسماں ہیں اللہ کے اسماں توقیفی ہیں اور دوسرا لفظِ عالم الغیب بولا جائے تو متبادر الالفہم مانا یہ نکلتا ہے کہ ذاتی طور پر غیب جاننے والا تو پھر یہ لفظ ہے صرف اللہ کے لئے سمال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے غیر کے لئے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں وہ لفظ کے استعمال کی بات ہے لیکن یہ عقیدہ برحق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی اطاع سے علومِ غیبی عطا فرمائے تو جہاں جہاں قرآنِ مجید میں ایسی آیات ہیں ان سب میں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر کوئی اور غیب کا علم نہیں جانتا ذاتی طور پر کوئی اور خزانوں کا مالک نہیں ہاں اللہ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَا دَلْتَنَا قوم نے کہا کہ اہنو علیہ السلام تم نے ہم سے جگڑا کیا فَاقْسَرْتَ جِدَا لَنَا تو تم نے بہت زیادہ جگڑا کیا تو پھر ہمارے پاس وہ چیز لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو وہ سب کافر یہی اتراز کرتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گفارِ مکہ نے بھی یہی اترازات کیے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آؤ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو عذاب بھی تم پڑا جائے گا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ تم اللہ کو عذاب بیجنے سے آجز کرنے والے نہیں جب اللہ نے چاہا وہ تو ایک وقت مقرر ہے عذاب آ ہی رہے گا اللہ کو تم اس سے آجز نہیں کر سکتے وَلَا يَنْفَوْكُ النُسْحِي اِنْ عَرَتُوا اَنْ عَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ کَانُ اللَّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ لہا کہ میری نصیت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہاری خیرخواہی کا ارادہ کروں اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے جب اللہ رب العزت کی مشیعت میں تمہاری گمراہی مقدر ہو چکی ہے اب میری نصیت تم پر اصنی کرے گی وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش ہونا ہے تو پھر اس کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے آقام کی اطاعت کرو اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ اپنے طرف سے بنا لیا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اے محبوب تم فرماؤ اَن افْتَرَئِتُهُ فَعَلِيَّ اِجْرَامِي وَعَنَا بَرِئُ اُمِّمَّا تُجْرِمُونَ کہ اگر میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس کا یہ جرم جو تمہاری نظروں میں جرم ہے تو یہ جرم میرے اوپر ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے جرموں سے میں بری ہوں یہ قرآن بنانے کا مجھ پر الزام لگاتے ہو تمہاری نظر میں یہ جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اور تم جو حقیقتا جرائم کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو تمہارے عمال کا میں ذمہ دار نہیں تو اگر تم اسے نہیں ماننے ہوگے نواز حقائق کے باجود وہ پہلے یہ دلیل دے دی یہ سارا واقعہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے نوہ علیہ السلام کا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کو کیسے معلوم ہو گیا تو آپ نے وہ واقعات اسی طرح بیان کیے یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل تھی تو دلیل پیش کر کے فرمایا کہ اس دلیل کے بعد پھر بھی تم یہ اتراز کرتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام افتراء کرتے ہیں قرآن اپنی طرح سے بنا لاتے ہیں وَأُوْحِيَا إِلَى نُوحِن پہلے نوہ علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو جب قوم اس کے باوجود ایمان نہ لائی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو آگے اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے فرمایا کہ حضرت نوہ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَا مِنْ قَوْمِكَ کہ آپ کی قوم ایمان ہرگز ایمان نہیں لائے گی اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا مَگر جو لوگ ایمان لائے چکے جو آپ پر ایمان لائے چکے ہیں بس وہی ہیں اب اس کے بعد کوئی اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے بہت تھوڑی تعداد تھی جو آپ پر ایمان لائی فَلَا تَبْتَسْ بِمَا كَانُوا يَفَالُونَ تو آپ ان کے کاموں پر غم نہ کریں آپ نے فریضہ سر انجام دے دیا آپ کا کام تا تبلیغ پہنچانا انذار تبشیر وہ فریضہ آپ نے سر انجام دے دیا اب یہ ایمان نہ لائیں تو یہ آپ کا ذمہ نہیں لہٰذا آپ کو اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہاں اللہ نے خبر دے دی لَيُعْمِنَا یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاقید کے ساتھ تاقید کے ساتھ نہ بھی ہوتی اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت کا کذب محال ہے تو پھر معنی یہ بنا کہ ان کا ایمان لانا ہے محال ناممکن حالانکہ ناممکن چیز کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا ناممکن چیز کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا تو اللہ تعالی نے ان کو ایمان کا مکلف بنایا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے جب خود خبر دے دی لَيُعْمِنَا یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یا قرآن پاک میں کفار کے متعلق یہ خبریں دی گئیں نبی کریم علیہ السلام کی امت کے کفار کے متعلق بھی کہ ان کے دلوں پر محلق چکی ہے جب اللہ نے خبر دے دی اب ان کا ایمان لانا یہ ممتنے ہو گیا ناممکن ہوا اور ناممکن کا مکلف بنانا یہ جہز نہیں ہے اللہ کا اشادہ لَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَحَا اس کا جواب ہے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا یہ فی نفسی ممکن تھا اور بالغیر ممتنے ناممکن تھا فی نفسی ممکن کیسے تھا اللہ نے ان کو اکل دی شعور دیا اختیارات دیئے اور ان کو پتھوں کی طرح نہیں بنایا وہ ایمان لاسکتے تھے لیکن ایک غیر سبب آگیا وہ غیر سبب کیا تھا کہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں خبر دے دی اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی یہ ممتنے بالغیر اس کو کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر تو ان کا ایمان لانا ممکن تھا ان میں اختیارات تھے لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سہادہ تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کو علم تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ نے اپنے علم کی بنا پر جو خبر دے دی اب اس خبر کی وجہ سے ان کا ایمان لانا یہ ممتنے بالغیر بن گیا تو جو چیز ممکن فی نفسے ہی ہو اس کا مقلب بنانا جہد ہے اس لحاظ سے ان کو مقلب بنایا گیا اللہ نے جو خبر دی اس لحاظ سے ان کا ایمان لانا ممتنے تھا لیکن ان کے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ان میں عقل تھی شعور تھا زندگی تھی اور سمجھتی اس کے باجو وہ ایمان نہیں لاتے تھے اس لحاظ سے ایمان لانا ان کا ممکن تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو ایمان کا مقلب بنایا تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور اس پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا اس میں زیادہ بحث کرنے اور جنہ سے منع فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بارگاہ میں جب انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ نے خبر دی ان کو بتایا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا تو فرمایا اے نوال صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو اب یہ جو فرمایا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اللہ آنکھ سے پاک ہے ہاتھ سے پاک ہے تو جن آیات میں اللہ کے لئے ہاتھ کا ذکر کیا پنڈلی کا ذکر کیا ان چیزوں کا ذکر کیا تو وہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کو لے کر وہابیوں کی طرح یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ہے یہ چیزیں لارش پر بیٹھا کرسی پر کرسی چرچرانے لگی تو حصہ کی باتیں وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اللہ جسم سے پاک ہے تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں ان کی تعویل ضروری ہے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں اس کی دو تعویلیں کی ایک تعویل تو یہ فرمائی کہ یہاں مراد ہے کہ فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بناو فرشت اللہ کی طرح سے معمور ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا تو ان فرشتوں کی نگرانی میں کشتی تیار کرو وہ اللہ کی طرح سے آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی آنکھیں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی جیسے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دی ید اللہ فوق اے دیہم ایک معنی یہ ہے اور دوسرہ آپ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ یہ عرب کے محاورے کے مطابق کلمہ استعمال کیا گیا اگر عرب والے کسی کی حفاظت کریں تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری نگاہوں میں ہے اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جو ہماری حفاظت میں ہوتی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نگاہ میں ہے ہماری نظر میں ہے اس کا معنی یہ نہیں کیا جس معنی آنکھ کے سامنے ہے یعنی ہم اس کے محافظ ہیں بادشاہ کہتا ہے فلا شخص وہ میری نگاہ میں ہے کیا مطلب کہ وہ میری حفاظت میں ہے تو اللہ رب العزت جس کلام کا معنی بھی عرب کے محاورے کے مطابق ہے کہ اے نوہ علیہ السلام ہماری حفاظت میں کشتی بناو وَسْمِ الْفُلْقَبِ آَيُنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناو وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ وَالَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے مجھ سے بات نہ کرنا بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے اللہ نے منع فرما دیا اے نوہ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں نبی اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے آپ کے دل میں رحم آئے اور آپ ان کے بارے میں اب دعا فرمائے تو ان کے بارے میں دعا نہ فرمانا کیونکہ اب ان کے عذاب کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وَيَسْنَوْ الْفَلْقَ اور آپ نوہ علیہ السلام کشتی تیار کرتے تھے جب ان کی قوم کے سردار گزرتے تو وہ مزاق اڑاتے حضرت عبداللہ بن عباس عزیل اللہ تعالیٰ عنہما سے رویت ہے کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کشتی کیا ہے فرمائے کہ وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سمندر پر تہرے گا تو پھر فرمائے کہ کشتی کیسے بنائی جائے لکڑی کہاں سے لائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ درخت اگاؤ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ساگوان کے درخت اگائے بیس سال تک وہ درخت تیار ہوئے اور اس عرصہ میں پھر حضرت آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اب کیا کیا جائے فرمائے کہ ان درختوں کو کاتو اور اس کی لکڑیاں جائے ان کو سکھاؤ تو اس کے بعد یہ کشتی تیار کی جائے گی اور پھر آپ نے اسی طرح کیا وہ لکڑیاں تیار ہو گئیں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ کو کشتی بنانے کا طریقہ تعلیم دیا گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طریقہ تعلیم فرمایا اور فرمایا کہ وہ کشتی عصہ کی بنائی جائے کہ اس کا اگلا عصہ سر جو مور کی طرح ہو اور پھر اس کا پچھلا عصہ جو ہے وہ پرندے کے سینے کی طرح اور اس کا دھار درمیان موجود سا جیسا مرک کا دھار ہوتا ہے تو یہ شکل سوت بتائی گی اور کشتی بڑی طویل و عریض سی اس کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق چھے سو ہاتھ لمبی چھے سو ہاتھ لمبی تھی اور تیتی ہاتھ اسکارز اور تیتی ہاتھ اس کی گہرائی تھی اس کے اندر تین منزلیں تھیں پہلی منزل اس کے اندر واشی جانور اور اسی طرح حشرات الارض وغیرہ تھے اور دوسری منزل میں جانور پرندے وغیرہ اور تیسری منزل میں حضرت تھے نو علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے جن کے متعلق آپ کو کم دیا گیا آپ پر ایمان لانے والے ان کو کشتی میں سوار کیا گیا اور امام راضی رحمت اللہ تفسیر کبیر میں لکھا کہ کشتی کا سائز وغیرہ یا اس کے متعلق قطعی یقینی روایت ہمیں معلوم نہیں ہے بس اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ کشتی اتنی تھی کہ اللہ نے جن جن افراد کو جن چیزوں کو اس میں سوار کرنے کا حکم دیا تھا ان سب کس میں گنجیش موجود تھی اس کے بارے میں یہ مختلف روایہ اور بھی روایات اقوال ہیں کہ وہ کشتی اس کی سائز وغیرہ اتنا تھا اور پھر بنانے میں کتنا عرصہ لگا تو یہ بھی مختلف روایات ہیں جیسا وہ ایک روایت پہلے گزی کہ درخت اگانے میں بیس سال کا عرصہ لگا اور پھر کشتی بنانے میں ایک روایت ہے کہ دو سال لگے ایک میں یک چالی سال اللہ نے حضرت نور صلی اللہ کوئی بہت لبی عمر اطاف فرمائی تھی آپ ساڑھے نو سو سال قوم کو تبلیغ فرماتے رہے اور جب کشتی بنانا شروع کی اب آپ نے تبلیغ ترق فرما دی اب آپ کشتی بناتے تھے اور آپ نے ساتھ کچھ آدمی کو رکھا آپ کے بیٹے تھے تین ایمان لانے والے سام ہام اور یافس یہ تین بیٹے وہ بھی آپ کے ساتھ مابین تھے اور دیگر کچھ لوگوں کو آپ نے اجرت پر رکھا تو یہ سب مل کر کشتی تیار کرتے آپ کافروں سے پھر کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے کافراتے آ کر مزاق اڑاتے اور وہ کافر بھی جس سے پہلے آپ کو تکلیفیں دیتے تھے وہ کام انہوں نے ترق کر دیا آ کر وہ آپ کا مزاق اڑاتے کہتے کہ پہلے نبی انہیں کا دعویٰ کرتے تھے اب بڑائی والا کام شروع کر دیا ہے اس طرح سے وہ آپ کا مزاق اڑاتے تو حضرت نبی علیہ السلام نے ان کا جواب دیا جب ان کی قوم کے لوگ گزرتے مزاق اڑاتے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو ان قریب بے شک ہم بھی تمہارا مزاق اڑائیں گے جیسا کہ تم مزاق اڑاتے ہو اب تم مزاق اڑالو تو ان قریب وہ وقت آنے والا تمہارا مزاق اڑایا جائے گا یا مراضی ہے کہ اب تم مزاق اڑاتے ہو تو پھر وطفان آئے گا اس وقت تمہارا مزاق اڑایا جائے گا اور یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ نہیں کہ وہ مزاق اڑائیں تو اللہ تبارک وطالہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ میں مزاق اڑاؤں گا مزاق اڑانا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہاں وہ جاہلوں والا مزاق اڑانا مقصود نہیں بلکہ مراد ہے کہ تمہارے مزاق کا بدلہ تم کو دیا جائے گا تو مزاق کی سزا کو معاصلت کی وجہ سے مزاق کا نام دیا گیا جیس اور اسی کے برابر ہے اس وجہ سے اس کو سیعہ کا نام دیا گیا اس ہی طرح یہ بھی چونکہ مزاق کے بدلے میں ہے مزاق کی سزا حقیقتا مزاق نہیں ہے تو اس کو مزاق اور سہزا کا نام دیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی کفار کے مزاق اڑھانے کہ مقصد یہ بھی تھا کہ وہ دیکھتے انہوں نے کشتی پہلے دیکھی نہیں تھی تو پہلی ایک نئی چیز آئی تھی تو اس کو دیکھ کر وہ تعجب بھی کرتے مزاق اڑھاتے یہ کیسی عجیب حریب چیز بنا رہے ہیں اور دوسرا نوح علیہ السلام جہاں کشتی بنا رہے تھے وہ پانی سے دور تھی سمندر سے دور جگہ تھی تو وہ کہتے کہ یہ پانی پر چلے گی یہاں تو پانی موجود ہی نہیں تم کمزور ہو تو اس کو سمندر تک کیسے لے کر جاؤ گے تو کیسے یہ پانی میں چلے گی ان کو نہیں پتا تھا کہ پانی یہاں مقیم اور کس پر دائمی عذاب مقیم کا معنی دائمی قائم رہنے والا کس پر دائمی عذاب اترتا ہے ان قریب تمہیں تمہارے مذاہ کا بدہ مل جائے گا مل مل کوئی ضعیف رویت نہیں مہتبر ترین رویت نہیں مہتبر رویت کوئی آسی نہیں حتی اذا جاء امرنا وفار تنور تو حضرت نو علیہ سلام آپ نے جنب کشتی تیار کر لی اور اس کے بعد پھر آپ حضرت یہ اعلان سبات فرمال آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بڑی بڑی محافظ اور جید علاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ کر سکتے ہیں فیضان محدث آزم کہہ سکتا جو سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص حیثباد میں ہونے تمام بڑی محافظ اور ملک پاکستان کے جید علاوہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشخ ماد جنگ وزار فیضان محدث آزم کیسر ہاؤس جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے